پارٹی کے کٹوی واپس کرتا ہوں اور نوم وعی کے واقعے کے بعد جو ہم نے یہ دوستوں سے مشاورت کی ہے میں پی ٹی آئی سے علیہ دکی کا علان کرتا ہوں پاک فوج ہمارا فقر ہے پاک فوج کے ساتھ ہے پاک فوج ہمارا فقر ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تحریک انصاف مشکلات سے دو چار کپتان کے اہم کھلاری بھی میدان چھوڑ گئے تحریک انصاف کو ملتان سے ایک اور جھٹکا سابق ایمپی اے جاوید اخر انصاری نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا کہا کسی کا دباؤ نہیں مرضی سے پارٹی چھوڑ رہا ہوں پوج ہمارے ملک کی محافظ ریاست ہے تو سیاست ہے راو یاسر کا پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے قیام کا اعلان ملتان میں پریس کانفرنس کے دوران کہا آج تحریک انصاف حقیقی بنانے کا اعلان کرتا ہوں سانہہ نوہ مئی کے ملزیوان کو سخت خزا ملنی چاہیے چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کل دورائے ویہاری متوقع ملزیوان لیگ نون کی طرف سے ورکرز کنونشن اور مریم نواز کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں سابق وفاقی وزیر تہمینہ دلتانہ کہتی ہیں پاکستان کو اس وقت نواز شریف اور مریم نواز کی ضرورت ہے یوم تقریب شہداء پاکستان مزفرگر لیا سامیت جنوبی پنزاب بھر میں تقریبات کا احتمام پاکارمیز علیہ السلام صحافت آج برادری کی بھرپور شرکت تقریب میں شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش پاکستان کی سلامتی امن و آمان اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی یوم تقریب شہداء دیرہ غازی خان پولیس لائن سے فلیگ مارچ ایلیٹ فولز قانون نافذ کرنے والے اہدارے شریف کمیشنر آرپیو ڈیپٹی کمیشنر ڈیپیو سمیت دیگر شریف دوسری جانب کوٹ چھوٹا میں بھی فلیگ مارچ کا انقاض کیا گیا شرکہ کی جانب سے پاک پوجھ زندہ بات کے فلک شگاف نارے بھی لگائے گئے حکومت عوام کو سہولیات دینے میں ناکا ملتان بہابلپور اور رہینی آر فانس سمیں جنوبی پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے تھے مکین پریشان، موٹر سائیکل رکشوں کی برما چوڑی، سڑکے، تنگ، ہر جگہ ٹرافک جان، حادثات میں اضافہ شہریوں کا ہو گیا جینا حرام، حکام سے مسائل کی حل کا مطالبہ پنجاب کے پانس سبھائے میکموں میں نو عرب ستاسی کروڑ کی مالی بے زابکیوں کا انکشاف، آڈیٹر جنرل پاکستان کے سال دوہسار بائس سے اس کی ریپورٹ جاری، میکمے مواصلات، ہاؤسنگ بلدیات، آپ پاشی، توانائی نے بے زابکیوں پر آڈٹ پہرا لگائے صبح پنجاب میں دفتری نظام کو پیپر لیس بنانے کی طرف بڑا قدم فائلوں کا پرانا نظام ختم، ای فائلنگ اینڈ آفیس آٹومیشن سسٹم رائز سیول سیکیٹریٹ ٹاہور اور جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو مربوط موڈل کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساکیب زفر نے کہا ای فائلنگ سے وقت کی بچت ہوگی اور سرکاری امو نمتانے میں تیزی آئے گی اور نمل یوروہ سٹی ملتان کیمپس میں چانیز کلچر ڈے تقریب کا اناخات طلبہ کے منفرد لباس اور چانیز کھانوں کے سٹال گلوکوں کی توجہ کا مرکز بن گئے چائنہ ہمارا دوست ملک ہے ان کلچر کے ساتھ اہم اہانگی ضروری ہے طلبہ کی گفتگو موسیقی